نمشکار دوستو آپ کا سوارتہ ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں اور آج ہم ڈسکس کریں گے ہریانہ جی کے کرنال جلے کی جی کے کو آج ہم ڈسکس کریں گے جتنے بھی کسٹن کرنال جلے سے بنتے ہیں آج ہم ان سبھی کسٹن کو بستار سے پڑیں گے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے جوزر ہیں کرپے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ہر نئی اپلوڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن سمیں سمیں پر ملتا رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ کرنال کی ستیثی کہاں ہے تو کرنال کی ستیثی مدیہ پورو میں ستیث ہے جو ہریانہ کا مدیہ پورو ہے بہاں پر ستیث ہے کرنال اور بارت کی رادانی دلی سے 118 کلومیٹر کی دوری پر ستیث ہے ہریانہ کے مہت میں مدیہ پورو میں ستیث ہے کرنال اور جو بارت کی رادانی دلی اس سے 118 کلومیٹر کی دوری پر ستیث ہے اب بات کرتے ہیں اس کی ستاپنا کی تو کرنال کی ستاپنا ہوئی تھی 1 نومبر 1966 کو اور کرنال کا مکھیلے کام پر ہے کرنال میں جتنے بھی ان کے گورنمنٹ کاریاں ہوتے ہیں جلے لیبل پر وہ سوی کرنال میں ہوتے ہیں اور جو کرنال کا چھتر فل ہے وہ 2520 کلومیٹر ہے اس کا ایریا ہے وہ 2520 برک کلومیٹر ہے اب بات کریں ان کی تصیل کی تو کرنال میں پانچ تصیل ہیں کرنال، اسند، اندری، گرونڈا، نیلوکھیڑی یہ تصیل ہیں اور کرنال میں تین اپ تصیل ہیں نیسنگ، نگدو، بلہ یہ تین تصیل ہیں اور کھنڈ کرنال میں جو کھنڈ ہے کرنال، گرونڈا، اندری، نیلوکھیڑی، اسند، نیسنگ، چڑاؤ یہ کھنڈ ہے اور جو کرنال کا پرمک ریلویسٹیشن ہے وہ ہے کرنال جو سٹی ہے اس میں ستیث ہے جو ریلوی سٹیشن ہے کرنال کا اب بات کرتے ہیں کرنال کی جنسنکھیا کی تو جو کرنال کی جنسنکھیا ہے وہ پندرہ لاکھ چھہ جار تین سو تیئی وقتی ہیں اور جس میں پرش ہیں سات لاکھ اٹھانمی ہزار آٹھ سو چاری اور محلائیں ہیں سات لاکھ سات ہزار چار سو ترہی اور جو دشکیہ ہے جو دشکیہ بردی در ہے وہ اٹھارہ پوائنٹ بائی پرتی ست ہے ناشٹہ کی جنسنکھیا گنتب تو جنسنکھیا گنتب ہے وہ پانسو اٹھانمیں پرتی بیکتی کلومیٹر پانسو اٹھانمیں بیکتی پرتی کلومیٹر جس کا جنسنکھیا گنتب ہے اور جو پرمکھ ندی ہے جمنا ہے جو کرنال سے ہو کر گزرتی ہے اور جو لنگن پاتھ ہے وہ آٹھ سو چھاسی میلائیں پرتی ہزار پرش پر یہ اس کا لنگن پاتھ ہے کرنال کا جو پرمکھ فصلے ہیں کرنال کی وہ گےہوں اور چاول ہیں اور کرنال کو جو کی دان کا کٹورہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بہاں پر باسمتی چاول ہیں جو لمبے چاول ہوتے ہیں لمبے دانے والے چاول ہیں جو باسمتی چاول ہیں ان کی پیداوار کرنال میں سب سے ادھیک ہوتی ہے حریانہ میں اور جو انیہ فصلے ہیں کرنال میں جہاں پر گےہوں دان بغیرہ نہیں اگاہی جاتی تو باہم پر جو انیہ فصلے ہوتی ہیں وہ تیلن، گنہ، ڈالیں، سبجی اور سورج مکھی یہ پرمکھ فصلے ہیں جو انیہ فصلے میں آتی ہیں اور جو پرمکھ ادھجوگ ہیں وہ چینی جوتہ بانچپتیگی اور چینی جوتہ بانچپتیگی یہ پرمکھ ادھجوگ ہیں کرنال کے اور یہ جوتہ ہے یہ Liberty Shoes نام کا ایک ادھجوگ ہے جس کے کارن کرنال کافی پرسید ہے Liberty Shoes ادھجوگ تو سوج سٹی بھی کہا جاتا ہے کرنال کو یہی کارن ہے کہ وہاں پر Liberty Shoes بنتے ہیں اور جو پرمکھنیج ہے کرنال میں جو کھنیج پائے جاتا ہے کرنال میں وہ ہے سوڑا شاکستہ در ہے 36.4% کرنال کی شاکستہ در ہے 36.4% جس میں کی پرش شاکستہ در ہے وہ ہے 83.7% اور مہلا شاکستہ در ہے وہ 68.3% جو پریٹن ستھل ہیں وہ کرنجیل اوسیس بے پھنکا پل مجار تو یہ پرمکھ طور پر یہ جو پریٹن ستھل ہیں کرنال کے اور جس کے لئے بشیستہ ہے کرنال وہ ہے راشتری دودھ انستان سستان یہ کرنال میں ہے راشتری دودھ انستان سستان کرنال میں ستیت ہے اب نیشت دیکھتے ہیں کرنال کا یہ نام کیسے پڑا کرنال کو کرنال کیوں کہا جاتا ہے تو ایک راجہ تھا جن کا نام جو دانبیر راجہ کرن کے نام پر دانبیر راجہ کرن کے نام پر اس جلے کا نام کرنال پڑا اور کرنال کی جو لگ سے ایک فیکٹ ہے ایک تتھیا ہے وہ ہے کرنال میں 1191 اور 1192 سوی میں محمد گوری اور پریتھوی راج چہان کے بیچ ترائن کا پرثم اور دیتے جو دوئے جو پرثم جو دوئے تھا وہ 1191 سوی میں ہوا تھا اور جو دیتے جو دوئے تھا وہ 1192 سوی میں ہوا تھا یہ ہوئے تھے کرنال میں اور کرنال میں آگے ہے کہ پانس پیروں کی مزار ہے مدون کرنال میں مدون کرنال سے قریب 8-7 کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے اور وہاں پر مدون میں پانچ پیروں کی مزار ہے اگر آپ مدون کا پول کروگے جو پول پہ پول کے بالکل پاس تو یہ پانچ پیروں کی مزار ہے کرنال میں اور ایک میرہ صاحب کا مقبرہ ہے وہ کرنال سٹی میں ہے میرہ صاحب کا مقبرہ اور ایک کرنال میں ہوائی اڈا ہے جو کی 1967 میں بنا تھا کرنال ہوائی اڈا کرنال میں راشتری ہے بیری انوستان سنستان راشتری ہے ڈیری انوستان سنستان ہے اور یہ most important question ہے بہت زیادہ اگزاموں میں یہ question پوچھا گیا ہے کہ راشتری ہے ڈیری انوستان سنستان کام پر ہے تو اس میں چار جلے دیئے ہوتے ہیں اس میں آپ کو right option چوز کرنا ہوتا ہے تو وہ right option ہے کرنال اور گہوں سود نیدیشالیہ کا جو مخیالیہ ہے گہوں سود نیدیشالیہ کا جو مخیالیہ ہے وہ کرنال میں بنایا گیا ہے کرنال میں ستاقت کیا گیا ہے اور آگے بات کرتے ہیں کہ مدومن پرس پرکشن پریسر کرنال سے 8 km دور مدومن میں ستیت ہے جہاں پر جو پرس کے نئے candidate ہوتے ہیں جہاں پرس کے جن کو training دینی ہوتی ہے وہ candidate ہوتے ہیں تو ان کو training دی جاتی ہے حریانہ میں حریانہ پرس کے ہرے candidate کو لگ بگ training مدومن میں دی جاتی ہے جس کا نام ہے مدومن پرس پرکشن پریسر جو کی مدومن میں ستیت ہے مدومن کرنال سے 8 km کی دوری پر ہے نیچٹ بات کرتے ہیں کرنال میں پریٹن بیواغ دوارہ 60 کنال گومی پر کرنجیل تثہ اویسس نامک پریٹن ستھل بکست کیے گئے اور پریٹن کو بڑاوہ دینے کے لیے پریٹن بیواغ نے 60 کنال گومی پر کرنجیل اور تثہ اویسس نامک پریٹن ستھل بکست کیے ہیں اور جو کرنال کے اوپ نیم ہے کرنال کے بیسکلی چار اوپ نیم ہے جس میں ہریانہ کا پیس بھی کہا جاتا ہے کرنال کو کیونکہ جو اس کی بنابڑ سجابڑ کے حساب سے اور دان کا کٹورہ بھی کہا جاتا ہے اس کے پیچھے کارنی یہ ہے کہ بانسپتی چاول جہاں آپ دوسرے چاول بھی کہہ سکتے ہو اگر پیداوار کے حساب سے 14.83 پرتیسط چاول ہوتے ہیں جو ہریانہ کے وہ کرنال ہی میں پائے جاتے ہیں ایک آنکڑے کے مطابق جو کریسی بواگ کا آنکڑ ہے جو ان کی اوپشیل بیف سائٹ پر یہ آنکڑ ہے کہ 14.83 پرتیسط کھل ہناز کا جو کرنال سے اتھپادن ہوتا ہے تو اسی لیے اس کو دان کا کٹورہ کہا جاتا ہے سوز سیٹی یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کرنال میں لیوٹی سوز جوگ ہے جس میں دیش بر میں جو سوز ہیں وہ سپلائی کی ذاتے ہیں کرنال سے لیوٹی سوز جوگ ہے کرنال میں اور کسوری میل سمارک وہ کرنال میں ہے بات کرتے ہیں کرنال میں سترہ اکڑ میں پھیلی کرنجیل ہے کرنجیل ہے جو سترہ اکڑ میں پھیلی ہوئی ہے اور گجبت سنگھا کلہ بھی کرنال میں ہے جو یہ گجبت سنگھا کلہ ہے وہ بھی کرنال میں اور کرنال کی سمائیں جو انیہ پردیس کے اس کے ساتھ لگتی ہیں وہ اتر پردیس کے ساتھ لگتی ہیں تو اکلوتا پردیس ہے جس کے ساتھ کرنا جو کرنال ہے کرنال کی سیمائی لگتی ہیں صرف اتر پردیس کے ساتھ کرنال کی سیمائی لگتی ہیں اور نیشٹ کرتے ہیں جو سنسد دوبارہ گود لیے گئے گاہوں گود لیے گئے تھے تو اسی نیتی کے تحر کرنال کے دو گاؤں گود لیے تھے جس میں اشمنی کمار نے محیدین پور گاؤں گود لیا تھا اور راج کمار قصب نے بادسن گاؤں گود لیا تھا اب بات کرتے ہیں کہ پشودن کی حریانہ میں پشودن کی پشودن کے نجریے سے ہم دیکھتے ہیں سوردک گوڑے کرنال میں پائے جاتے ہیں اور حریانہ میں سب سے یادہ باسپنتی چاول کرنال میں ہوتے ہیں باسپنتی چاول ہے وہ حرینہ میں سب سے یادہ کرنال میں ہوتے ہیں یہی کارن ہے کہ ہریانہ کو جو کرنال کو ہریانہ کا دان کا کٹورہ بھی کہہ داتا ہے تو یہ تھے کرنال سے لیٹڈ سمانے گیان کرنال سے لیٹڈ جی کے اگر آپ کو ہماری یہاں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤ گئے تو کمنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری چینل کی ہر نئی اپلوڈ ویڈیو کا نوٹسکیشن سمیہ سمیہ پر ملتا رہے دنیا بات دوستو